بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ملیریا کی ملیریا ایک پیراسیٹک ڈیزیز ہے یعنی ایک پیراسائٹ سے اقاض ہوتی ہے پیراسائٹ ہم اس ہر اس آرگینزم کو کہتے ہیں جو اپنی لائف گزارنے کے لیے کسی دوسری آرگینزم پر ڈیپینڈنٹ ہو یعنی کسی دوسرے آرگینزم کے اندر رہتا ہو یا اس کے سرپس پر رہتا ہو اس سے نیوٹریشن لیتا ہو اور اس کو ڈیزیز کاس کرتا ہو ہر پہنچاتا ہو تو اس کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں تو ملیریا بھی بیسیکلی ایک پیراسیٹک ڈیزیز ہے جو کہ ایک پیراسائٹ سے کاس ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈسٹریبوشن ہے یہ ورڈ وائٹ ہے یعنی پوری دنیا کے اندر موجود ہے ان ہنڈرڈ پلس کنٹریز جو ہے اس کی پاپولیشن کو یہ ایفیکٹ کرتا ہے اور دنیا کی تقریباً 50% پاپولیشن یہ ملیریا سے ایفیکٹ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پلازموڈیم ہے تقریباً ہر سال ملینز آف پیپل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر سال لاکھوں لوگ اس سے مرتے بھی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ملیریا کی انٹرڈکشن کریں گے اس کی کازیٹیو ایجن پر بات کریں گے اور اس کی کازیٹیو ایجن ہے اس کی لائف سیکل اور اس کی ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایتیالوجی پر اس کی ایتیالوجی پر یعنی اس کی کاز کیا ہے کازیٹیو ایجن اس کا قرصہ ہے تو ملیریا کا جو کازیٹیو ایجن ہے اس کو ہم بولتے ہیں پلازموڈیم پلازموڈیم بیسیکلی کینگڈم پروٹس سے تعلق رکھتے ہیں کینگڈم پروٹس میں ایک سب پائلم ہے جس کو ہم اپی کمپلیکسا بولتے ہیں اپی کمپلیکسا میں پھر ایک کلاس ہے جس کو ہم بولتے ہیں سپوروزوہ اور سپوروزوہ میں پھر ایک جینس ہے جس کو ہم پلازموڈیا اور پلازموڈیا میں پھر پورسپیشیز ہے جو کہ اس سے زیادہ بھی ہے لیکن یہ پورسپیشیز امپارٹن ہے جو کہ ملیریا کاز کرتا ہے یہ پورسپیشیز ہے پلازموڈیم وائی ویکس پلازموڈیم اوویل پلازموڈیم پلسپیرم اور پلازموڈیم ملیریا تو یہ پورسپیشیز ہے جو کہ ملیریا کاز کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ٹرانسمیشن پر کہ اس ڈیزیز کی ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے تو اس کی ٹرانسمیشن اور اس کا جو ویکٹر ہے وہ ایک مسکیٹو ہے مچر ہے اور یہ مچر جو ہے یہ جینس اینوپیل سے تعلق رکھتے ہیں جینس اینوپیل میں پھر جو اس کی پی میل ہے جس کو ہم بولتے ہیں پی میل اینوپیل مسکیٹو تو بیسیکلی یہ وہ مسکیٹو ہے پی میل اینوپیل مسکیٹو جو اس ڈیزیز کی ٹرانسمیشن کرتا ہے اور یہ ڈیزیز اس کے ذریعے خاص ہوتی ہے یعنی یہ ایک ویکٹر ہے بلازموڈیوم کے لیے تو یہ مسکیٹو بائٹ کے ذریعے اس کے جو سپورز ہوتے ہیں اس کو انفیکٹ کرتے ہیں ہیومن باری میں اور پھر وہاں سے یہ انفیکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو میجر ٹرانسمیشن کا جو روڈ ہے یہ مسکیٹو ہے پیمیٹ اینوپیل مسکیٹو اس کے بعد جو دیگر سورس سے اس کی ٹرانسمیشن ممکن ہے وہ ہے بلیڈ ٹرانسمیشن یعنی ایک ہیومن اگر انفیکٹڈ ہو ملیریا سے اور وہ انفیکٹڈ پرسن بلیڈ ڈونیٹ کرے کسی دوسرے ہیلتی پرسن کو تو وہ بھی ملیریا جو ہے ٹرانسپر کر سکتا ہے بلیڈ کے ذریعے دوسرے بندے کو اس کے ساتھ ٹرانسمیشن اس کی ممکن ہے کنجلڈر بھی ہو سکتی ہے اس سے یعنی اگر ایک مدر انفیکٹڈ ہو یہ اگر چیز میں ریئر کیسز میں ہیں لیکن اگر ایک مدر انفیکٹڈ ہو اور اس کی ایمون سسٹم بھی کمزور ہو تو یہ مدر جو ہے اس کے بیبی کو ملیریا جو ہے وہ کاز کر سکتی ہے اور نیو برنز میں بھی ملیریا جو ہے یہ ڈیٹک ہو گیا ہے جو کہ مدر سے کاز ہو گئی تھی تو یہ تری مین روٹس ہے جس کے ذریعے ملیریا جو ہے ایک انفیکٹڈ پرسن سے کسی دوسرے بندے کو جو ہے یہ لگ سکتی ہے یہ ہے اس کی ٹرانسمیشن اچھا اب بات کرتے ہیں اس کی کیا ہے سائن سیمٹم جو ہے اس کی کیا ہے تو سب سے پہلے اس میں جو پہلا سائن آتا ہے وہ ہے پیور ٹھیک ہے وہ ہر جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ پیور کارز کرتا ہے اور تقریبا اس کی جو تقریبا 40 to 41 ڈگری سنٹی گریڈ تک یہ تیمپریٹر جو ہے باڑی کا پہن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیڈک اس میں موجود ہوتا ہے جو میلجیز ہے مسل سپینگ ہے آرٹرلجیز یعنی جائن فیڈ اس میں موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ سوٹنگ جو ہے پرکفنڈ سوٹنگ اس میں موجود ہوتی ہے پسینے کا آنا تو یہ ایسے سائن سیمٹمز ہیں جو کہ آپ ملیریا میں جو ہے ملیریل پیشنٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں پیانیزم میں شمار ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی لائپ سیکل کے بارے میں تو ملیریا جو آرگینیزم ملیریا کس کرتا ہے انہیں پلازموڈیا اس کی لائپ سیکل کورٹیر سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی جو لائپ سیکل ہے یہ بسیکلی دو ہوسٹ میں اس کی لائپ سیکل جو ہے یہ گزرتی ہے ہوسٹ ہم اس آرگینیزم کو کہتے ہیں جس میں پیراسائٹ رہتا ہو ٹھیک ہے پوری زندگی رہتا ہو یا زندگی کا کچھ ہوت گزارتا ہو تو اس کو ہم کہتے کہ یہ ہوسٹ ہوتا ہے تو ملازموڈیا کے دو ہوسٹ ہیں ایک کو ہم ڈپینیٹیو ہوسٹ کہتے ہیں ایک کو ہم انٹر میڈیئیٹ ہوسٹ کہتے ہیں ڈپینیٹیو ہوسٹ وہ ہوسٹ ہوتا ہے جس میں ایک پیراسائٹ اپنی سیکشوال لائپ جو ہے یہ گزارتا ہے تو اس کو ہم ڈپینیٹیو ہوسٹ کہتے ہیں یعنی وہاں پہ جو میل اور پی میل یہ میٹنگ کرتا ہے ایکس جو ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو جس ہوسٹ میں ایک پیراسائٹ اپنی سیکشول لائیب گزارتا ہو اس ہوسٹ کو ہم ڈیپینیٹیو ہوسٹ بولیں گے اور دوسرا ہوتا ہے انٹرمیڈیئیٹ ہوسٹ ہو انٹرمیڈیئیٹ ہوسٹ وہ ہوسٹ ہے جو پیراسائٹ جس میں اپنی اے سیکشول لائیب گزارتا ہے تو اس کو ہم انٹرمیڈیئیٹ ہوسٹ بولیں گے یعنی اس میں ایک پیراسائٹ اپنی ڈیولپنگ سٹیجز جو ہے یہ پاس کرتا ہے تو وہ انٹرمیٹی ایٹ ہوس کہہ راتا ہے اب جو پیراسائٹ ہے پلازموڈیم پلازموڈیم کے بھی دو ہوس ہوتے ہیں ایک اس کا ڈیپینیٹی او ہوس ہوتا ہے جو کہ ہیومن ہے جبکہ دوسرا اس کا ڈیپینیٹی او ہوس جو ہے اس کا مسکیٹو ہے جبکہ انٹرمیٹی او ہوس جو ہے اس کا ہیومن ہے تو ہیومن میں یہ اپنی ڈیولپنگ سٹیجز گزارتا ہے تو یہ اس کا انٹرمیڈیٹ ہوس ہو گیا جبکہ ماسکیٹو میں یہ گزارتا ہے اپنا سیکشوال لائف ہو تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینٹ ہوس ہے تو اس کا جو پورا لائف سیکل ہے پلازموڈیم کا یہ ان دو ہوس کے درمیان سے گزارتا ہے اب شروع کرتے ہیں کہ فار ایزامپل ایک ماسکیٹو آ گیا جو پی میل اینوپیل ماسکیٹو اور یہ پی میل اینوپیل ماسکیٹو اس نے ہیومن کو بائٹ کیا اور بائٹ کے دوران اس کے سلائیوہ میں یہ پلازموڈیم جو ہے یہ موجود ہوتا ہے جس پوروزائٹ ٹھیک ہے تو یہ سپوروزائٹ انجک کرتا ہے انٹو دی ہیومن بلڈ سٹریم ٹھیک ہے اور یہ سپوروزائٹ جیسے ہی بلڈ سٹریم میں چلا جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے اس کی سیکل جو ہیومن میں پوشور ہو جاتی ہے ہیومن میں اس کی جو سیکل ہے اس کو ہم بولتے ہیں اے سیکشور سائیکل ہیومن میں جو اس کا سیکل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اے سیکشور سیکل یا اس کو ہم شیزوگونی بھی بولتے ہیں شیزوگونی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہیومن میں اس کا ایک ڈیولپنگ سٹیج آتا ہے جس کو ہم شیزونٹ کہتے ہیں تو شیزونٹ کی پارمیشن کی وجہ سے اس سٹیج کو ہم بولتے ہیں کہ یہ شیزوگونی ہے اچھا تو یہ پوروزائٹ جب بلٹ میں آ جاتے ہیں تو کرسٹل ارائز ہوتا ہے کہ کیا ہمارے باڈی میں ایسا کوئی ایمون سسٹم ہے جو اس کو ٹھیکل کریں یا اس پہ اٹیک کر اس کو ختم کریں تو باڈی اگر اس کو اٹیک نہیں کرتی تو اس کی بیسیکلی ٹو ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ اٹیک نہیں ہوتے بائی در ہیومن ایمون سسٹم پہلا یہ ہے کہ اس کے سرپس پہ ایک پروٹین موجود ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سرکم سپوروسائی پروٹین سی ایس پی سرکم سپوروسائی پروٹین تو اس پروٹین کی پریسنس کی وجہ سے ایمون سسٹم ہمارا یہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے ایک تو یہ بلڈ میں جو ہے پریلی اس طرح موو کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلڈ کی اندر بہت تھیزی کے ساتھ لیور تک پہنچ جاتا ہے یعنی ویدن ون ہاور جو ہے ویدن ون ہاور یا تلٹی منس تو ون ہاور کے اندر اندر یہ لیور تک جو ہے خود کو پہنچا دیتا ہے بہت تھیزی کے جاتا ہے تو اس کم ڈیوریشن میں باڈی کے ایمون سسٹم کو یہ موقع نہیں ملتا کہ یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے اور اس پر اٹیک کرے کیونکہ اس کا آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو شیپ ہے یہ بہت سلم سمارٹ شیپ ہے تو یہ تھیزی کے ساتھ ویسل سے گزرتا ہے اور لیور تک جو ہے پہنچ جاتا ہے اچھا تو یہ جو ٹائم ہے ڈیوریشن کا یہ تقریباً 30 منٹس تو ون ہاور کے اندر یہ لیور تک پہنچ جاتا ہے اب یہ لیور کے جو سل ہے ہیپٹوسائیٹس ہیپٹوسائیٹس میں جائے گا لیکن ہیپٹوسائیٹس میں کس طرح جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس پہ دو پروٹینز ہوتے ہیں جو اس کو پسیلٹیٹ کرتے ہیں ایک کا ذکر میں نے پہلے کیا سی ایس بی جو پروٹین ہے سرکم سپروسائیٹ پروٹین تو یہ پروٹین جو ہے یہ ہیپٹوسائیٹس جو سرکھ ہوتے ہیں یہ اٹیشمنٹ پروائیٹ کرتا ہے اس پیرسائیٹ کو دوسرا اس میں ایک اور پروٹین موجود ہوتا ہے جس کو ہم گیتے ہیں ٹرےپ ٹھیک ہے نا یا ٹراب اس کو بوچھ سکتے ہیں یہ پروٹین اس کے مومنٹ کاس کرتا ہے پش کرتا ہے ان پیرسائیٹ کو کہ وہ سرک کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے نا تو یہ دو پروٹین ہے جو اس پیرسائیٹ کو پیسیلٹیٹ کرتے ہیں ہیپٹوسائیٹس سلس کے اندر جانے کیلئے جیسے ہی یہ ہیپٹوسائیٹس سلس کے اندر چلا جائے تو ٹویسٹر ایرائز ہوتا ہے کہ یہ پیرسائیٹس جو ہیپٹوسائیٹس کے اندر چلا گیا ہیومن باڑی ہیومن کے جو ایمیون سسٹم ہے جو سلس کے اندر جو لائسوسونٹ موجود ہوتے ہیں یہ اس کو اٹیک کیوں نہیں کرتے تو جیسے ہی یہ اندر جاتا ہے یہ ایک ویکیولز پروڈیوز کرتا ہے اور اس ویکیولز کو ہم کہتے ہیں پیراسیٹو پوریس ویکیولا پیراسیٹو پوریس ویکیولز جو ہے یہ بناتا ہے اور اس ویکیولز کے ذریعے یہ خود کو باڈی کے ایمون سسٹم سے پروٹیک کرتا ہے کس طرح پروٹیک کرتا ہے؟ جس وقت یہ ہیپیٹوسائیز کے اندر آتا ہے تو یہ سل ممبرین جو ہے یہ انویجنیٹ ہو جاتا ہے اس کو گیر لیتا ہے اور وہ ویکیول کی شکل میں چلا جاتا ہے سل کے اندر تو یہ بسیکلی ہمارے جو سل ممبرین ہے اس سے یہ کور ہو جاتا ہے اور اس ویکیول لائک سٹرکچر کو ہم بولتے ہیں پیراسیٹو پوریس ویکیول تو یہ پیراسیٹو پوریس ویکیول ایمون سسٹم اس کو اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مختلف قسم کے ایسے پروٹین بنا دیتا ہے جو ہمارے ایمون سسٹم کو دیسیو کر دیتا ہے دوکہ دے جاتا ہے تو یہ وہاں پہ سرک ہو جاتا ہے اب اس کے بعد یہ جو پیراسائٹ ہے پلازموریا جو لیور کے اندر چلا گیا اب اس کی ڈیولپنگ سٹیجز یہ شروع ہو جاتی ہے اس کی ڈیویجن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ڈیویجن جو ہے ایسے ہوتی ہے کہ اس میں سائٹو پلازم ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اے سیکشولر پورٹیکشن ہوتی ہے اے سیکشولر پورٹیکشن کے ذریعے یہ خود کو ملٹیپلائی کرتا ہے لیکن اس کا سائٹو پلازم جو ہے جس کو ہم سائٹو کے نصف ہوتے ہیں یہ جو ہی جدہ نہیں ہوتا تو ریزلٹ میں ایک ملٹی نیوکلیٹڈ سل بن جاتا ہے اور اس ملٹی نیوکلیٹڈ سل کو ہم شیزانٹ بہتے ہیں تو شیزانٹ یہ شیزانٹ جو لیور کے اندر بن گیا اس شیزانٹ کو ہم کہتے ہیں لیور شیزانٹو یا اس شیزانٹ کو ہم بہتے ہیں پری ایریتروسائٹک شیزانٹو یعنی وہ شیزانٹو جو ایرتروسائٹ میں نہیں بلکہ لیور پہ بن گیا کیکہ نا کیونکہ ایک شیزانٹو ہم آگے ڈسکس کریں گے ایرتروسائٹ میں بھی بنے گا ہرین بڈرسل پہ لیکن یہ چونکہ ابھی لیور میں ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم گلتے ہیں پری ایرتروسائٹک شیزانٹو تو یہ پری ایرتروسائٹک شیزانٹو یہ لیور کے اندر بن جاتا ہے پھر یہ شیزانٹو یہ پروڈیوس کرتا ہے ایک اور سٹیج اپ دی پیرسائٹ جس کو ہم بولتے ہیں میروزائٹس اس شیزانٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جس کو ہم میروزائٹس بولتے ہیں یہ میروزائٹس پھر وہاں پہ شیزانٹ کے اندر کنٹینیو سٹی جو ہے یہ بنتے ہیں ٹاؤزنڈ نمبر میں جو ہے یہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور آخر کار جو ہے یہ جو لیور کا جو صرف ہوتا ہے ہیپٹوسائٹس یہ سپلٹ ہو جاتا ہے اس کی لائسیس ہو جاتی ہے اور ہیپٹوسائٹس میں پہنچ جاتے ہیں اب تک کا جو پیس کا جس میں پروڈیوس میں آ گیا اس کے بعد یہ لیور میں آ گیا اور لیور سے پھر ریلیس ہو گیا اس سٹیج کو ہم کہتے ہیں اگزو ایرتروسائٹس سٹیج اگزو ایرتروسائٹس سٹیج یعنی وہ سٹیج جو ایرتروسائٹس سے باہر تھا اب یہ جو میروزائٹس بلیڈ سٹیج میں ریلیس ہو گئے تو یہ میروزائٹس ریڈ بلیڈ سل کو ایفیکٹ کریں گے اور ریڈ بلیڈ سل کو بلیڈ سٹیج میں جب آ جاتے ہیں تو یہ ریڈ بلیڈ سل کے سرپس پہ بائن ہو جاتے ہیں بائن ہونے کے بعد کس سے بائن ہوتے ہیں؟ بائن ہونے بائن ہونے بلے ڈ tram کی گام پرینے پیارنلے کے ساتھ ہیں بائن پرینے پیارن پرین ہے جو میروزائٹس ہیں جو میروزائٹس ہوتا ہے ، کو ایفaven تسم کے پروٹین موجود ہوتے ہیں باہر ریڈ بتک ریڈ بلیڈ سل کی گام بازتاست heraus جو ریسپٹر ہے یہ آپس میں بینڈ ہو جاتے ہیں بینڈ ہونے کے بعد یہ ملوزائٹر ایک خاص قسم کے کنٹنٹ ریلیس کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اپیکل کنٹنٹ ان اپیکل کنٹنٹ کے ذریعے یہ ریڈ بڈڈ سیلز کے جو میمبرین ہے اس میں پوسٹ بناتا ہے اور اس کے ذریعے یہ کہاں پہ جارا جاتا ہے ریڈ بڈڈ سیل میں جارا جاتا ہے اور ریڈ بڈڈ سیل کے اندر بھی یہ پیراسیٹو پوری اس پہ کیور کی فارمیشن کرتا ہے تاکہ خود کو محفوظ کر سکے ہیومن ایمون سسٹم سے تو وہاں پہ یہ بھی پیراسیٹو پوری اس پہ کی فارمیشن کرتا ہے اب اس کے بعد ایک دوسرا سٹیج ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں ٹروپوزائٹ سٹیج ٹھیک ہے نا یا ٹروپوزائٹ سٹیج جو ہے یہ بیسیکلی پلازموڈیم کی گروئنگ پیس ہے یعنی یہاں پہ پلازموڈیم ہمارے باڈی سے نیوٹریشن لیتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے ذریعے گروب کرتا ہے اس کی جو نیوٹریشن ہے یہ بسیکلی �imiglobin ہوتے ہیں تو یہ کنٹینیوسلی ریڈ پرسل کے اندر جو �imiglobin ہوتے ہیں یہ اس کو برک کرتے ہیں اور جب اس کو برک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو پروٹین موجود ہوتے ہیں یہ اس کو لیتے ہیں ایز نیوٹریشن کے طور پر جس کے ذریعے یہ جو تروپوزائٹ ہے یہ کیا کرتا ہے گروہ کرتا ہے جب یہ تروپوزائٹ بلکل مشیور ہو جائے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے یہ سٹارڈ ڈیوائیڈنگ اور یہ فارمیشن کرتا ہے شیزانٹس کی ٹھیک ہے نا ڈیویجن کو سٹارٹ کرتا ہے یہ بھی اے سیکشول ایرپورٹوشن ہوتی ہے ڈیویجن کے بعد یہ شیزانٹس کی فارمیشن جو ہے یہ کاس کرتا ہے ٹھیک ہے نا ڈالڈ نمبر آپ شیزانٹس جو ہے یہ ریڈ پرسل کے اندر بن جاتے ہیں پھر ان شیزانٹس میں میروزائٹس کی فارمیشن جو ہے یہ ہوتی ہے تو میروزائز بن جاتا ہے اور پھر یہ شیزان سپلٹ ہو جاتا ہے اس کی لائسز ہو جاتی ہے اور لارش نمبر آپ میروزائز ریلیز کر دیتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ ملیریا کی جو میں نے سائنس سیمٹم ڈسکس کی تھی پیور ہو گیا، ہیڈک ہو گیا، یا سویٹنگ ہو گیا تو یہ وہ سائنس سیمٹم ہے جو کہ آپ اس وقت محسوس کریں گے جب یہ شیزان جو ہے یہ لائسز کی ہو جائے اور میروزائج جو ہے یہ ریلیز ہو جائے بیر سٹریم میں تو اس وقت آپ کی نیکل سائنس سیمٹم جو ہے یہ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سیمٹمز ہے یہ کیوں پروڈیوس ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ایٹروپوزائیٹو یہ ہمیگلوبین کو برک کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے نیوٹریشن لیتا ہے تو اس وقت جو ہمیگلوبین کا جو ہیم پارٹ ہوتا ہے یہ سپریٹ ہو جاتا ہے اور باقی ہمیگلوبین اس کو لے لیتا ہے ہیم ایک تاکسک سبسٹانس ہے ٹھیک ہے نا تو ان تاکسک سبسٹانس یعنی ہیم سے خود کو بچانے کے لیے پیراسائٹو اس کو ایک سٹیبل فارم میں کنورٹ کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہائیموزوین ٹھیک ہے تو یہ ہائیموزوین جو ہے یہ وہ چیز ہے جو یہ باڈی کے اندر ایک انپلیمیٹری رییکشن سٹارٹ کرتا ہے سائٹوکائنز ریلیس ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو پیور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چلز ہیڈک بغیرہ جو سیمٹمز ہوتے ہیں یہ بسکلی اس ہائیموزوین جو ہے یہ اس کو کس کرتا ہے کیونکہ یہ ایک تاکسک سبسٹانس ہے ہمارے باڑی کے لیے بعض جو انٹی مریلیل ڈرگز ہوتے ہیں تو یہ بھی اس ہائیموزوین کو ٹارکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی فارمیشن کو سٹاپ کر دیتے ہیں تو یہ ایک میکنزم ہے جو کہ میڈیسن کے ڈیولپمنٹ میں اس کا استعمال ہوتا ہے اچھا تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میروزائٹ جو ہے وہاں سے ریلیس ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے جو ریڈ گرسل ہوتے ہیں باڑی میں اس کو انفیکٹ کرتے ہیں اچھا دیگر آر بی سیز بھی اس سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں اس طرح یہ سیکل جو ہے یہ کنٹینیوز ہوتا ہے یہاں پہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو پرپوزائٹ کی فارمیشن جب سٹارٹ ہو گئی اس وقت سے لے کر یہ جو ریڈ گرسل ریلیس ہو گئے اس وقت تک یہ پیرسائٹس کی ڈیوریشن مختلف ہوتی ہے یعنی یہ کتنا ٹائم لیتا ہے پرپوزائٹس کی مچیوریشن اور پھر وہاں سے آر بی سی کی ریلیس تو اس کے بیس پہ ہم نے پیرسائٹس کو دو میں تقسیم کیا ہے آسوری ملیریا کو دو گروپ میں تقسیم کیا ہے ایک قوم کہتے ہیں تھرشری ملیریا اور دوسرے قوم کہتے ہیں کوارٹرنرلی ملیریا پلازموڈیوم پلسیپیرم اور اس کے ساتھ پلازموڈیوم وائیویکس اور پلازموڈیوم اوویل یہ تینوں کو ہم کہتے ہیں تھرشری ملیریا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹروپوزائٹ کی فارمیشن اور اس کی مچیوریشن تقریباً ان پلازموڈیا میں یہ 48 ہورز لیتا ہے 48 ہورز دو دن اور تیسرے دن پر یہ جو سائنس سیمٹمز وغیرہ ہے یہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پر برس ہوتی ہے شیزان سے میرزائٹ ریلیس ہو جاتے ہیں تو یہ چونکہ ہر تین دن بعد یہ پراسس ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے تازموڈیوم وائیویکس ملیریا اور فوری تازموڈیوم وائیویکس اوویل اور پرسپیرم میں تو اس کو ترچری ملیریا جبکہ تازموڈیوم ملیریا میں یہ سیونٹی ٹو ہور دیتا ہے اور پور دن پہ یہ سائنس سیمٹم اپیرز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو کوارٹر نوٹم ملے گیا جو ہے یہ بولتے ہیں ٹیک ہے نا تو یہ بات بھی آپ نوٹ رکھیں گے تو پھر دوسرے ارد پر سے انٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس طرح یہ سیکل جو ہے یہ کنٹینیوز ہوتا ہے پھر ایک دوسرا سٹیج آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں گیمیٹوسائیٹو جینیسیزم یعنی گیمیٹس کی فارمیشن ٹیک ہے نا ان میروزائیٹس میں کچھ میروزائیٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کمیٹیڈ میروزائیٹس یا پریکرسر میروزائیٹس یہ کمیٹیڈ میروزائیٹس یا پریکرسر میروزائیٹس جو ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایک دوسرے فارم میں جس کو ہم بولتے ہیں گیمیٹوسائیٹس کیا گیمیٹوسائیٹس ہم اس کو بولتے ہیں ٹیک ہے نا یہ گیمیٹوسائٹس ریڈ بیٹ سل سے نکل جاتے ہیں اور پریلی بلڈ سرکولیشن میں یہ موجود ہوتے ہیں پھر جو دوبارہ جو پی میل اینوپیز بسکیٹو ہے یہ دوبارہ ہیومن کو انفیکٹ کرتا ہے ہیومن بائٹ جو ہے ایک آس کرتا ہے اور بائٹ کے دوران یہ ہیومن کے بلڈ سرکولیشن سے ان گیمیٹوسائٹس کو اس کی اپٹیک کرتا ہے اس کو لے لیتا ہے ہیومن بلڈ سے یہ گیمیٹوسائٹس چلے جاتے ہیں ماسکیٹو میں میل گیمیٹس کو میائکرو گیمیٹس کو میکرو گیمیٹس نہ چاہےrau اور ہمارے پاس مسکیٹو میں چاہے راسپ گیمیٹس میں چاہے جو پاکڑ کرتا ہے مال اور مقتی چلے وہ بلڈ جاتے ہیں کیا کہ مر opportunity تو ملڈ گیمیٹس کے میل جانتا ہے دوسری موسکیٹو زائیگوٹ جو ہے یہ اوکائنیٹ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر یہ اوسسٹ ٹھیک ہے نا اور پھر یہ مد گٹ آف دا مسکیٹو میں یہ موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے سپوروزائٹ میں اور یہ سپوروزائٹ پھر سلائیوہ تک چلا جاتا ہے مسکیٹو کی تو یہ سیکل اب کمپلیٹ ہو گیا ہم نے سپوروزائٹ جو کہ سلائیوہ میں موجود تھے وہاں سے سٹارٹ لیا تھا دوبارہ ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے دیکھا کہ مسکیٹو میں یہ سیکل جو ہے سیکشوال سیکل ہے جہاں پہ میل اور بی میل کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے مسکیٹو کو ہم ایز ایڈیپینیٹیو ہوسٹ اناؤس کرتے ہیں جبکہ ہیومن میں آپ نے دیکھا کہ ایسے وہاں پہ صرف مختلف قسم کے ڈیولپنگ سٹیجز تھے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن اس کا انٹر میڈیٹ ہوسٹ ہے ہیومن میں جو مختلف قسم کے ڈیولپنگ سٹیجز ہیں میں نے پہلے بتا ہے کہ اس کو ہم نے دو میں تقسیم کیا ہے ایک ایگزو ایریتروسائٹک ہے اور جب میلوزائٹ آر بی سی میں چلے جائے اس کے بعد جو سیکل ہے اس کو ہم ایریتروسائٹک سیکل بہتے ہیں تو یہ تب پلازموڈیوم کی لائف سیکل اور ملیریا جو ہے اس کے بارے میں یہ تقریباً فور ملیریا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے سیکشوال سیک سٹارٹ میں بتایا آپ کو نیکس لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پلازموڈیوم پلسپیرم کو اور پھر جو باقی تین رہ گئے اس پر بات کریں گے پلازموڈیوم پلسپیرم ایک کامن پلازموڈیا ہے پاکستان میں اور سب سے ڈینجرس یہ بھی یہی ہے اچھا ایک بات میں سے رہ گئی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں جو پلازموڈیوم وائی ویکس ہے اور پلازموڈیوم اویر ہے جب اس کے سپروزائٹ لیور میں پہن جاتے ہیں تو یہ شیز طور کی ہے جو ہے وہاں پہ دارمند پیز میں چلے جاتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ہیپنوزائٹ سر تو ہیپنوزائٹ سپارمیشن یہ ان دو لازموڈیوم میں ہوتی ہے فائی ویکس اور اویر میں ٹھیک ہے نا اور یہ لیور میں موجود ہوتے ہیں اور یہ جو ملیریا کاس کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ریلیپسنگ ملیریا کیونکہ یہ اپٹر ویک یا اپٹر منت یا اپٹر ایر جو ہے یہ دوبارہ اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ملیریا کاس کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو ریل سکشن ہو جاتا ہے باری میں فیور کاس ہو جاتی ہے یا باری کا انمون سسٹم ویک ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں دوبارہ ملے گیا کاس کرتے ہیں تو یہ ہیپنوزائیڈ سٹیک جو ہے یہ صرف اور صرف موجود ہوتا ہے پلاگموڈیوم اووے اور پلاگموڈیوم وائیویکس ہے امید ہے سٹوڈنٹس آپ کو لیکچر جو ہے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اس حوالے سے کوئی کسٹن ہو تو پیل 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 آسکنی کامنٹ سکشن بہت کچھ سمجھ